چہرہ کا جواب چہرہ اور کیا اس میں کانگریس اپنی طاقت خوئی ہوئی طاقت بھی اس کو کھنگال رہی ہے اس کا آنکلن کر رہی ہے کیا سنجے اور اصل تصویر انڈیا کی طرف سے کیا تین دسمبر کے بعد ہو پائے گی یا دراصل چوبیس کی لڑائی کو لے کر ابھی جو کوارڈینیشن جو شبد استعمال کیا ابھی گیان نے وہ ایک میجر کنسرن بنا ہوا ہے وپکشی گھڑ بندن کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جس بات سے آپ نے اپنی بات کو کانت کیا کوارڈینیشن کی ضرورت ہے اور کوارڈینیشن کے لیے کوارڈینیشن ایک کوارڈینیٹر کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو جو بھی نام دے دے کوارڈینیشن کمیٹی بنائیں کیونکہ دیکھیں سندیب آخری بار انڈیا گھڑ بندھن کی ملاقات یا میٹنگ کب ہوئی تھی بمبائی میں ہوئی تھی اور تقریباً اب شاید پچاس یا پچپن دن ہو گئے ہیں اس کے بعد سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور یہ ضرور کہہ سکتے پارٹیاں کہہ سکتے ہیں کہ ویدان سبا چناؤں میں ہم بیزی ہو گئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر یہ بہانی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ اسی کے لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہم ویدان سبا چناؤں میں بیزی ہو گئے تو ان بہانوں کے سہارے آپ دوہدار چوبیس میں بی جی پی کا جو ایک بڑی مجبورت پارٹی ہے اس کا مقابلہ کر پانا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے لیکن سندیب جو ایک بات جو آپ دوسرے پینلس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تئیس بہانہ ہے چوبیس نشانہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں مانتا کہ بس تئیس کو ہلکے سے لیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے پارٹیاں تئیس کے چناؤں بھی اتنی دمخم سے لڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں نے پتا ہے کہ تئیس کا چناؤں اترہ سے سگنل دے گا سگنل دے گا مطلب ایک محول بنائے گا ہم بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں تئیس کے نتیجوں کا چوبیس کے نتیجوں پر فرق نہیں پڑے گا اور ہم اٹھارہ انیس کا بار بار ادارن دیتے ہیں لیکن تئیس کے چناؤں کو صرف آپ یہ کہیں کہ رنجی یا یا کہیں نیٹ پریکٹس کے روپے کوئی بھی پارٹی نہیں دے گئی ساری پارٹیوں کے لیے یہ ضروری ہے ساری پارٹیاں مطلب دو میل پارٹیاں ہیں کانگریس اور بی جے پی کیونکہ انہیں لگتا ہے چناؤں تئیس کے چناؤں میں کیا پردرشن ایک محول بنائے گا یا تو محول بنائے گا یا بگاڑے گا دوہزر چوبیس کے لیے اس میں ایک اور جو اہم بات ہے اور آپ اور یشون سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا اس بات کو دیکھئے جب ہم انڈی اے بنام انڈیا گڑ بندن کی یہ ٹکر کی بات کرتے ہیں چوبیس کے لیے دراصل ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ دوہزار انیس میں اور دوہزار چودہ میں بھی لگ بگ ایک سو نبی بانوے ایسی سیٹے تھی جس میں بی جے پی اور کانگریس کی ڈائریکٹ فائٹ تھی اور ان میں سے ایک سو بانوے میں سے ایک سو اٹھتر سیٹے بانوے تیرانوے پرسنٹ سیکسس ریٹ بی جے پی کا تھا تو اس بار اگر دوہزار اٹھارہ انیس ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے ان تین راجیوں میں تو کیا ہمیں تین تاریخ کو یہ بھی اندازہ لگے گا کہ کانگریس نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کس حد تک واپس لی ہے اور وہ کیا ویدان سبا کا نتیجہ لوگ سبا میں بھی ریپیٹ کر سکتی ہے کیا یہ ایک انٹریسٹنگ چیز ہوگی دیکھنے لائک تین دسمبر کو دیکھیں کسی بھی صورت میں اپنے ویدان سبا کے پردرشن کو لوگ سبا میں تو کانگریس ریپیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ لوگ سبا کا چناؤ آتے ہی وہ بلکل پردان منتری موڈی کے میں تو کہہ رہا ہوں چوبیس کا چناؤ پوچھتے ہیں مدے کیا ہیں مدہ صرف ایک ہی ہے پردان منتری موڈی کو آپ چاہتے ہیں دوبارہ پردان منتری کے روپ میں یا نہیں چاہتے بلکل ریفرینڈم ہو رہا ہے تو تیس میں کے چناؤں میں اگر کانگریس اچھا پردرشن کر بھی لیکتی ہے تو وہ چوبیس میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتی بہت بے گانومان ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر کانگریس کا بہت اچھا پردرشن دو ادار چوبیس میں ہوگا تو یہ تینوں راجے جہاں پہ بدان سبھا کے چناؤں ہو رہے ہیں مان لیں کہ تینوں راجیوں میں وہ چناؤں جیت بھی جائیں سرکار بھی بنا لیں تو بھی تین راجیوں میں تینوں راجیوں میں راجستان میں دو چار سیٹے جیت سکتے ہیں مدی پردیس میں بھی دو چار سیٹے جیت سکتے ہیں اور چھتیس گڑے میں بھی لگ بگ یہی حال رہے گا کل نلا کے مجھے لگتا ہے اگر کانگریس ان تین راجیوں میں بدان سبھا چناؤں جیت لے تو کانگریس کے لیے بہترین پردرشن لوگ سبھا میں ان تین راجیوں میں لگ بھگ بارہ سے چودہ سیٹے ہوگی اس سے زیادہ میں کانگریس کو آگے بڑھتا وہ نہیں دکھائی پڑتا مطلب جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو پہر ڈھائی پہ آئے بپیتا جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی